بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب برات کو تسبیح کے ہر دانے پر یہ عمل پڑھ لو جتنے دانوں پر پڑھائی کرو گے اتنے ہی لاکھ روپے مل جائیں گے کروڑ روپے مل جائیں گے میری زندگی کا ازمایا ہوا ایک تسبیح کا یہ عمل ہے میرے سب بھائی میری بہنیں میرے دوست شب برات کو صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیں کیونکہ ہر کوئی شب برات کے انتظار میں ہے کہ کب وہ رات آ جائے اور ہم اللہ سے اپنے رزق اور دولت کے لیے دعا مانگ لیں اور وہ قبول فرما لیں آج کی یہ پوری ویڈیو بڑے دھیان سے آپ نے دیکھنی ہے یہ تسبیح کو کس طرح سے پڑھنا ہے انشاءاللہ تسبیح کے ہر دانے کے بدلے میں اللہ پاک آپ کو لاکھوں کروڑ روپے کا مالک بنا دے گا جو میرے بھائی میرے دوست ابھی بھی لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ آج کی جو تسبیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو شب برات کو لازمی پڑھ لیں جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں اپنی زندگی کے حالات سے تنگ آ چکے ہیں جیب میں پیسے نہیں آتے گھر میں رزق کی بہت کمی ہے ہر وقت جیب خالی رہتی ہے اگر کہیں پر پیسوں کی ضرورت پڑھ جاتی ہے اور جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا تو بہت شرمندگی ہوتی ہے دن با دن روزگار کم ہوتا جا رہا ہے اپنے کاروبار کو لے کر دکھی ہیں پریشان ہیں انشاءاللہ اس ایک تسبیح کی برکت سے ان کو اللہ پاک اتنی دولت سے نواز دے گا کہ تسبیح کے ایک ایک دانے پر پڑا ہوا یہ عمل ایک ایک لاکھ ایک کروڑ کا مالک بنا دے گا دوستو قبولیت کی گھڑیاں بہت قریب ہیں اور بس آنے ہی والی ہیں اب دیر مت کر دینا پوری زندگی جن لوگوں نے دکھے کھا کھا کر لوگوں کی باتیں سن سن کر گزار دی ہے خدا کے لئے اب یہ موقع ضائع نہ کر بیٹھنا اللہ تو انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف آئے اور میں اس کو عطا کر دوں یہ ہماری کمزوری ہے جو اس کو یاد نہیں کر رہے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سالوں سے اپنا گھر بنانے کی خواہش میں لگے ہوئے ہیں اپنے دل میں خواہش رکھے بیٹھے ہیں اپنے رزق میں اضافے کے لئے دن رات محنت کر رہے ہیں لیکن حالات نہیں بدل رہے اپنے ذاتی گھر اپنی ذاتی گاڑی رکھنے کی خواہش ہے اپنے کاروبار کو عروض پر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ سب ممکن نہیں ہو رہا مگر میرے بھائیو آج کی اس تسبیح سے یہ سب ممکن ہو جائے گا کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں وہ ساری کائنات کا مالک ہے وہ ساری کائنات کا پروردگار ہے اگر وہ ہمیں عطا نہیں کرے گا اپنے بندوں کو عطا نہیں کرے گا تو کس کو عطا کرے گا مشکلات نے جن لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے مصیبتوں نے جن کا سب کچھ چھین لیا ہے گھر میں سکون نہیں ہے برکت نہیں ہے یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ مرنا پسند کر لیتے ہیں لیکن ایسی زندگی نہیں گزار سکتے وہ لوگ آج کی یہ تسبیح ضرور پڑھ لیں جس تسبیح کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دھیان سے آپ لوگوں نے وہ تسبیح سب سے پہلے سن لیں طریقہ پورا سن لیں تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے شب براد کو صرف ایک تسبیح پڑھ لینی ہے جو ایک تسبیح سے زیادہ پڑھنے کی ہمت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے وہ زیادہ بار بھی پڑھ سکتا ہے یہ اپنی اپنی ہمت پر ہے کہ آپ ایک تسبیح پڑھ لیں دو پڑھ لیں تین پڑھ لیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اتنا ہی رزق دولت اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے اور یہ تسبیح ہے بھی ایسی تسبیح کہ ہر بندہ یقین کرے گا کہ اس تسبیح سے اللہ پاک دولت سے مالا مال فرما دے گا دوستو آپ لوگوں نے شب براد کو باوضو ہو کر ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور تسبیح کے ایک دانے پر آپ ہاتھ رکھیں اور وہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں دوستو دھیان سے سنیں کہ تسبیح کے ایک دانے سے آپ نے شروع کرنا ہے یا اللہو پھر دوسرے دانے پر پڑھنا ہے یا باسیتو پھر تیسرے دانے پر پڑھنا ہے یا کریمو پھر چوتھے دانے پر پڑھنا ہے یا وہابو پھر پانچویں دانے پر یا گنیو یہ دس اسم مبارک ہیں جب آپ آخر میں پڑھیں گے آخر والا اسم مبارک یا کریمو تو آپ تسبیح کے دسویں دانے پر پہنچ جائیں گے یعنی پہلے دانے پر یا اللہو پڑھا اور جب آپ دسویں دانے پر پہنچیں گے تو اس میں پڑھیں گے یا کریمو میرے خیال سے عمل سمجھ میں آ چکا ہوگا جب اس کے بعد آپ گیارویں دانا شروع کریں تو پھر آپ نے یا اللہ سے شروع کرنا ہے گیارویں دانے پر پھر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا باسیتو یا کریمو ایسے ہی چلتے چلتے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیسویں دانے پر یا کریمو اس پر پہنچ جانا ہے اسی طرح یہ تسبیح پوری کر لینی ہے اگر ایک بات پڑھ لیں تو وہ آپ کی حمد پر ہے دو بار پڑھ لیں تین بار پڑھ لیں چار بار پڑھ لیں جتنی بار بھی پڑھیں گے اتنی بار پڑھ کر جب یہ عمل پورا کر لیں تو تسبیح کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر دونوں ہاتھ دعا کے لیے اللہ پاک کی ذات کو حاضر ناظر جان کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیں اور جب دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیں تو سب سے پہلے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اس تسبیح جو میں نے یہ تسبیح پڑی اس تسبیح کی برکت سے میرے رزق میں میری دولت میں اضافہ عطا فرما دیں اس تسبیح کے ہر دانے کے بدلے میں مجھے رزق دولت سے نواز دیں دوستو صرف یہ عمل کر لینے کی دیر ہوگی یقین کریں کہ دولت دھوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آپ کی طرف آ جائے گی آپ کے گھر کی طرف آ جائے گی آپ کے دروازے توڑ کر رزق دولت گھر میں آنا شروع ہو جائے گا میرا ہر بھائی میری ہر بہن یہ تسبیح لازمی پڑھ لے رسو ماہ شبان جو ہے اس کی پندروی رات بہت ہی زیادہ عظمت والی ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو فرماتا ہے ہے کوئی ایسا جو بخشی چاہتا ہو مجھ سے تاکہ میں بخش دوں اور تندرستی مانگے تو میں اس کو تندرستی عطا کروں ہے کوئی محتاج کوئی دکھ گم سے پریشان میں اس کی پریشانی محتاجی دور کر دوں دوستو حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پوری رات اپنے بندوں سے یہ فرماتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے اور اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں دوستو پھر اس میں ہماری ہی لاپرواہی ہوئی کہ جو مالک ساری رات خود ہم سے دنیا آسمان پر آکے پوچھتا ہے کہ مجھ سے مانگ لو اگر ہم وہ رات سو کر گزار دیں لاپرواہی میں گزار دیں اور پھر بعد میں یہی گلے شکوے کرتے رہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اللہ ہمیں رزق نہیں دیتا دولت نہیں دیتا تو میرے دوستو اس میں ہماری لاپرواہی ہے وہ تو ہر وقت سنتا ہے وہ تو ہر وقت حاضر ہے جب اس سے مانگو وہ عطا فرما دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس رات کو کبھی بھی ضائع مت کریں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کی رحمتوں پر بروسہ رکھ کے اس سے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں اور نہ ہی وہ کبھی کمی آنے دیتا ہے میرے جو بھائی اس تسبیح کو شب برات میں پڑھ لیتے ہیں جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ وہ دولت سے رزق سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ دوسرے بھائیوں بہنوں کے ساتھ شیئر کر دینا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کی بلائی ہو جائے ان سب کو خائدہ ہو جائے اور ان کی پریشانی دور ہو جائے اللہ پاک آپ سب کے رزق دولت میں اضافہ عطا فرمائے کبھی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے آپ کو دنیا کی ٹھوکروں سے بچائے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ